نمستے میرے بھائی اور بہنوں تو آج پھر ہم آگئے ہیں آپ کے پاس ایک نیا ویڈیو دیکھیں جہاں پہ ہم بنا رہے ہیں مشروم تو مشروم کا جو ریسپی ہے وہ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ رہا کچھ مشروم جس کو ہم نے ہلک ہلکے ہاتھوں سے چاپ کر لینا ہے تو یہ بٹن مشروم بولتے ہیں اسے تو یہ سارے بٹن مشروم کو ہم چاپ کر دیں گے اور میں نے تھوڑا سا میرچا اور گارلک بھی کار کر رکھا ہے اور ہلکا سا پیاز تو اب ان سارے مشروم کو ہم سپیڈلی چاپ کرتے ہیں تو یہ اس نے ہاپ کر دیا ہاپ کرنے کے بعد ایک بار اور آدھا کرتے ہو اور اس آدھے کو بھی اور آدھا کرتے ہو تو ایک چار یا پانچ ٹکڑوں میں آپ اس کا کارٹ کے پھر فائنلی اس کو ہلکا ہلکا پیسز میں کر چکتے ہو بٹن مشروم کو سرسو کی تیل میں بنانے سے ایک الگ ہی اس کا فلیور آتا ہے تو سرسو کو آئل کو کتم اچھے سے ہیٹ ہونا دیجئے مطلب اچھا خاصا فلیم میں ہوں ہلکا سا دھوان بھی آجائے تو چلے گا تو یہ بھی میں ہاتھ لگا کے چیک کر رہا ہوں تھوڑا سا گرم اور ہوگا پھر جیسے ہی وہ پورا اچھے سے گرم ہو جائے گا آپ اس میں سارا کا سارا مشروم ڈال دیجئے تو یہ جو میں نے مشروم چاپ کیا تھا اور سارا مشروم گیا اس تیل پہ اب اس مشروم کو ہم پکنے دیں گے اس تیل میں فرائے ہونے دیں گے اس کا سائز آل موسٹ 50% سے زیادہ ریڈیوز ہو جائے گا یہ اچھے سے میں نے ملا دیا ہے کہ سارے مشروم میں تیل لگ جائے اور وہ دیرے سے پکنے کے میں نے رکھ دیا ہے تب تک لیے ہم تھوڑا سا مسالے کارٹ بنا لیتے ہیں تو یہ میں سوڑا سا کیاپسکم لے رہا ہوں اور یہ سارے کیاپسکم کو کیاپسکم کو ریکرافلی چاپ کر دیا ہے میں نے بیچ میں نے اتر ہٹا دیا ہے اور یہ سارے کا سارے کیاپسکم کٹ کے ریڈی ہو گیا ہے ہمارا اور یہ پیاز کے چھلیاں ہم نے نکال دیا جو ریسٹرن میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے پیاز ڈالتے ہیں تو میں وہی ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوں آج پیاز اور ہمارا کیاپسکم دونوں کو ایسے چھلیوں کی طرح سے کٹ دیا ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ مشروب کیسے گوریڈن ہو چکے ہیں اور آرمونس 50% ریڈیوز بھی ہو گیا ہے اور اس کو میں آرام سے پلیٹ میں نکال دوں گا شرنگ ہو جاتے ہیں مشروب فرائے ہونے کے بعد اور اس کو اچھے سر لال کر دیا ہے میں نے اور اب دیکھ رہے ہو بھی اچھا کاسا تیل بچا ہوا ہے تو اپن اور تیل نہیں ڈالیں گے اس میں اور اب تیل کو ہنکا سا گرم کرنے کے لیے دیا ہے اب اس میں جائے گا ہمارے لسن بھیا اس میں لسن بھیا چلے گئے ہیں اور وہ سزلن ہونے لگے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ہمارا مرچ جو کٹا ہوا تھا یہ جیرہ آ گیا اسے پہلے تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا پیاج ڈالیں گے جو رفلی چاپڈ ہے تھوڑا سا اور ہالی مرچ اور پیاج اور اس کو تھوڑا سا فرائے ہونے دیں گے اچھی طریقے سے اور اس میں چلے گے تھوڑا سا ٹاماٹر یہ ہم نے رفلی چاپ کر دیا ہے اور اس کو ہمیں اب اچھ سے فرائے ہمیں دیں گے ٹیمریچر بہت زیادہ ہے بہت چلے گا بچ لئے اسے فاسٹ بناتے ہیں تو چلتا ہے اور پھر سے میں آپ کو بتاؤں گا میں نے نمک دال دیا ہے کیونکہ آپ کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بیٹا ہے تاکہ نمک دالنے کے وجہ سے کوکنگ کا جو پروسس ہے سپیڈ اپ ہو جاتا ہے پیاز گلنے لگتے ہیں چلدی پکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہو دیا جہاں یہ پیاز پورا گل چکا ہے براونش ہو چکا ہے ٹماٹر بھی گل چکے ہیں تو یہ میں نے توڑی سی لال ملچ ڈال دیا ہے تھوڑا سا حلدی ڈال دیا ہے یہ تھوڑا سا گرم مسالہ گیا ہے اس لے اب اس میں تھوڑا سا متن مسالہ ڈالیں گے مشروب اور متن کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ کلوز بائی ہوتا ہے اگر آپ اس کو اچھے سے بناوں گے تو اچھا ہم کو سکھا رہا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا متن مسالہ بھی ڈالوں گے اور تھوڑا سا مشروب کی کوئر بھی ڈال دیا کیکہ وہ ٹیسٹ اچھا جائے اور اس میں ہوں مسالہ ڈرائی ہو رہا ہے تو ہم نے چپکے ہیں مسالے اور اس کو آپ دیکھ رہا ہوں میں اس کو اس سنیچ سے چلا دے رہا ہوں کی وہ چپکے ہیں کیونکہ ہمارا نونسٹک تو اب نونسٹک رہا نہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہا ہوں تو اس کو ہر کے ہاتھ سے اس میں چلا رہا ہوں اور سارے ٹماٹل پیاز کو گلنے کا ویٹ کرنا ہے میں چوڑاٹ وہ اچھا ایک گریوی تھک گریوی بن جائے اور یہ میں نے ڈال دیا جو کپسکمہ پیاز کٹ کے رکے تھا ان کو کورا فرائے نہیں ہونا تھا اس لئے میں نے اس کو لیٹ سے ڈال یہ ہلکا سا پک جائے گا تو اس کا ایک ٹیسٹ اور فلیور ہمارے مشروب مسالے میں کھل کے آئے گا ہی اب دیکھ رہو گریوی اچھے سے پک چکا ہے کلر آچکا ہے مسالے میں تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پورا سا کھایا پورا مشروب ڈال دیں گے اور اس کو پھر سے مسالے ساتھ پہ کریں گے جو مسالہ اور مشروب میں جو ٹیسٹ کھل جائے اور پھر جو مزہ آئے گا دیکھ رہا ہلکل را چھپک رہا ہے تو میں توڑا سا اس کو چپکا ہے اس کو ہٹانے کا کوشش کر رہا ہوں اور یہ پھر سے ایک پیاز جو ہے باہر جا چکا ہے مطلب یہ جو ہر ویڈیو میں ہو گیا ہے میں بہت نہیں جاتے ہیں یہ لوگ بھائی کڑائی میں رہا ہوا آرام سے پکو تو میں نے اس میں سوال پانی ڈال دیا کیوں کہ پانی پک رہا تھا اور پانی ہلک ہلکا پانی ڈالنے سے وہ پکنے بھی لگتا ہے پیاز گلنے لگتا ہے کیوں کہ ہمارے لیے بہت مبورٹن ابھی آپ پولو گا کہ آپ سے کم سے پورا ریڈ دیکھ رہا ہے پورا سوال گرین دیکھ رہا ہے تو وہ بھی ہلک ہلکا پک جائے گا وہ کا ٹیسٹ اچھا آ جائے گا یہ میں پھر سے نمک دال رہا ہوں کیونکہ پہلی پارے میں نے بہت کم نمک ڈالا تھا پیاس کو گلانے کے لیے ابھی میں یہ نمک ٹیسٹ کے لیے ڈال رہا ہوں اور تھوڑا سا مرتد مسالہ اوپر سے تھوڑا سا گرم مسالہ اور اس کو ہم اور اچھے سے پکنے دیں گے پھر سے وہی سٹیپ ہم اس کو ڈھک دیں گے اچھے سے سوڑا وہ اس ٹیم سے اچھے سے پک جائے ہمارا کیاپسکم اور ارلین جو ہم نے ڈالا تھا اب آپ نے کو کیاپسکم پھنک گیا ہے وہ ہلکا یلوش ہو گیا ہے صاف بھی ہو گیا ہے پھر سے میرے موں میں یہ پانی آتا ہوا ویڈیو دیکھ کے جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ اور بھی ہم سے پانی ڈال دے رہے ہیں کیونکہ ڈرائی ڈرائی ہو رہا تھا بہت تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمارا کھانا دو تین بار پانی ڈال کے اس کو اچھے سے پکاتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہو گری بھی پک گئی ہے بوائل ہو رہا ہے اچھے سے اور مسالہ بھی ہلکا بھی کاسا تیل بھی چھوڑ چکا ہے اب اس میں ہمارا سب سے انپورٹنگ انکریڈینٹ آ رہا ہے جو کی ہے ہمارا دنیا پتہ جو کہ ٹیسٹ کو پورا کھول دے گا اور مزا جائے گا پھر کچھ لوگ بولتے ہیں ویڈیٹیرینز کے لیے یہ مٹن کا بھی کام کر جاتا ہے جو مشروع میں ہمارا ٹیسٹ اس کا اتنا اچھا ہوتا ہے تو رچ ٹیسٹ جاتا ہے فلیورس ٹیسٹ جاتا ہے تو یہ ہمارا مٹن مسالہ تیار ہے اب دیکھ سے تو کتنا کلین بنا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ روٹی یا پراتے کے ساتھ جو آتا ہے مزا ہی آ جاتا ہے تو آپ بھی ایسے ہی مٹن نہیں مشروع مسالہ بنائیے اور ہمارے ویڈیو کو سپورٹ کرنے کے لئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنے کالج کے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسے ہی اچھے اچھے ڈشش دیکھنے کے لئے ہمیں فالو کرتے دیئے so thank you so much see you again bye bye